اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سادیک اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایڈ سادی محترم ناظرین اکرام سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اگر پڑی جائے تو ترک تاریخ تانو کی نظر میں عثمان بی کے بعد جو سب سے اہم جنگ جو ہے وہ کونور الب ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس سلطنت کے قیام میں ان کے بہت سارے کمانڈروں نے خدمات انجام دی ہوں گے تو ان میں سے ایک کونور بھی ہیں کونور کی اہمیت کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگائیں کہ عثمان غازی کے حاصل سے بنائی گئی پرانی سے پرانی تصاویر بھی جو کہ کئی سو سال پرانی ہے ان میں بھی آپ کسی اور کو نہیں بلکہ ان کے ایک طرف کونور اور دوسری طرف صرف اکچہ کوجہ کو کھڑا پائیں گے اور آپ لوگ آج جان جائیں گے کہ کونور الب کی سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں اتنی اہمیت کیوں ہیں کونور الب نے عثمان غازی کے لیے کون کون سی فتوحت کی اور عثمان غازی سے ان کی دوستی کیسے ہوئی ناظرین کرم عثمانی تاریخ دانوں نے کونور الب کا بار بار ذکر کیا ہے اور ان کا نام عثمانی معارض عاشق پشہزاد کی کتاب تواریخ آل عثمان میں موجود ہے اور بعد میں نیشنل نامی ایک معارض نے بھی کونور الب کا ذکر کو اپنی کتاب میں جگہ دی عاشق پشہزاد نے کونور الب کا نام اور ان کے کارنامے یاشی فقی کی کتاب عقل نامہ سے لیے ہیں ناظرین کرم یاشی فقی کے بارے میں بتاتے چلوں کہ یاشی فقی کے والد علیہ فقی ارحان غازی کے امام اور اس ساتھ تھے یاشی فقی نے اپنی آنکھوں سے عثمانیوں کے اس زور کے جو بھی حالات دیکھے انہیں مناقب آل عثمان نامی ایک کتاب میں محفوظ کر لیا جسے مناقب نامہ بھی کہا جاتا ہے لیکن آج مناقب نامہ کی اس کتاب کی کوئی بھی جلد دستیام نہیں اور ہمیں کنور علب کی تاریخ کے معاملے میں عاشق پشہزاد کی ہی تحقیق پر اعتبار کرنا ہوتا ہے اس لئے آج کی ویڈیو میں عاشق پشہزاد نے اپنی کتاب میں کنور علب کی جو تاریخ بیان کی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ کنور کا مطلب کیا ہے تو ناظرین اکرام مقامی ترکی زبان میں کنور کا مطلب ہے گہرہ یا ہلکا چیسٹنٹ کلر چیسٹنٹ شائع بلوت کے درخت کو کہا جاتا ہے اور اس کے پھل کا رنگ ہلکا سا براؤن ہوتا ہے کنور کی تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے جب عثمان غازی کئی قبیلے کے سربراہ نہیں بنے تھے اور ابھی صرف اپنے دوستوں کے ساتھ شکار وغیرہ کرنے جاتے تھے اور یہ وہ وقت تھا جب ارتغل غازی کئی قبیلے کے سربراہ تھے تب ہی سے کنور عثمان بے کے قریبی دوستوں میں سے تھے ان کے علاوہ سامسا چاوش اور عبدالرمان غازی بھی عثمان غازی کے دوستوں میں سے تھے اور جب عثمان غازی کئی قبیلے کے سردار ارتغل غازی کے مرضی سے بنے تب ان کے یہی دوست سب سے زیادہ قابل اعتماد زنگ جو بن گئے اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ عثمان غازی کے یہی دوست ان کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوتے تھے لیکن ان سب میں کونور کو ایک خاص مقام حاصل تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمانی دور کی قدیم ترین تاریخ جو دستیاب ہے اس میں بھی کونور کو عثمان غازی کا سب سے زیادہ قابل اعتماد کمانڈر کہا گیا ہے اب ناظرینی گرام ہم بات کرتے ہیں کہ کونور کا خاندان کیا تھا تو ان کے خاندان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کونور ایک سرحدی کمانڈر جنگ جو کے خاندان میں سے تھے آپ لوگ سوچیں گے کہ یہ سرحدی کمانڈر جنگ جو کون تھے تو ناظرینی گرام سرحدی کمانڈر جنگ جو وہ ہوتے تھے جنہیں سلجوکی سلطنت کی طرف سے ذمہ داری دی گئی تھی کہ سلجوکی سلطنت کے وہ مغربی علاقے جو بازن تینی سرحدوں سے ملتے ہیں یہ سرحدی کمانڈر تعداد میں کافی تھے اور سلجوکی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت کا کام ایک مقدس مشن سمجھ کر کرتے تھے اب ہم جانتے ہیں کہ کونور علپ نے عثمانی سلطنت کے لیے ایسے کون سے کارنامے سر انجام دیئے کہ جن کی وجہ سے آج بھی ان کا نام تاریخ دان بڑی عظمت اور محبت کے ساتھ لیتے ہیں تو ناظرین کرام کونور علپ نے سلطنت عثمانے کے لیے بہت سے علاقوں کو فتح کیا کونور علپ کا پہلا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے شمالی مغربی اناتولیہ میں شدید حملے کیے اور بہت سے بازن تینی تحفور کو عثمان غازی کی اطاعت پر مجبور کر دیا اور اس طرح انہوں نے کئی قبیلوں کو ایک قبیلے سے ریاست بننے میں مدد دی کونور کو جنگی چالوں کے محر سمجھے جاتے تھے اور قدیم ترک جنگی چالیں جن میں گرد کا پانی، حلال تختگی اور ورڈ کریٹ شامل ہیں تو ان کے مدد سے کونور نے بہت سارے کلے فتح کیے اس کے بعد انہوں نے اکچا کو جا اور عبد الرمان غازی کے ساتھ مل کر ریجوڈ ڈاس کا علاقہ فتح کیا کونور نے مغربی اناتولیہ میں بہت سے قصور فتح کر کے انہیں ترکوں کا وطن بنایا لیکن کونور علپ کی سب سے بڑی فتح درستجے اور اس کے اردگرد کے علاقوں کی فتح ہے اور اس علاقے میں ان کا نام سے ایک شہر بھی بسایا گیا اور اس شہر کے علاوہ بھی کئی بسیاں اور گاؤں کے نام کونور علپ کے نام سے رکھے گئے اور ایک عثمانی موارک اطلس مطلیسی نے کونور کا نام اپنی کتاب ہشت بہشت میں اینہ گول پر عثمان بے کے کیے گئے حملے میں ذکر کیا ہے اطلس مطلیسی کے مطابق عثمان بے کوئی اینہ گول کے تقفور کی طرف سے عثمان غازی کی قتل کے لیے لگائی گئی ایک ہاتھ کا علم ہوا تو انہوں نے اس کے متعلق اپنے قریبی لوگوں سے مشرع کیا اور ان قریبی لوگوں میں اکچا کوجا، عبدالرحمن غازی، کونور علپ، ترگت علپ اور آئکت علپ بھی شامل تھے اس کے علاوہ جب لگتار تاتاریو نے عثمانی علاقوں پر حملہ کیا تو ان کی سرکوبی کے لیے اران غازی آگے بڑھے تو تب ان کے ساتھ ساتو کالپ اور کونور علپ تھے اور اس طور میں جب عثمان غازی کا مقصد اجنگ کو فتح کرنا تھا تب انہوں نے اس علاقے میں نئے ملٹری زون قائم کر کے اس علاقے کو دوسری جگہ سے الگ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ اس شہر کی سپلائی روٹس کو ختم کیا جا سکے تو اس مقصد کے لیے انہوں نے کونور علپ کو اکچا کوجا کی طرح سرحدی کمانڈر کا عہدہ دے دیا جبکہ بورسہ کی فتح میں بھی کونور علپ کا اہم کردار تھا بورسہ جو کہ عثمان غازی کی زندگی میں عثمانیو کا سب سے بڑا خواب اور سب سے بڑی مہم تھی کیونکہ بورسہ کی فتح عثمان غازی کی زندگی کی آخری مہم تھی جس کے دوران ہی وہ وفات پا گئے تھے عثمان غازی کی وفات کے بعد کونور علپ اورہن غازی کی سربرائی میں آ گئے اور کونور علپ نے اس دوران ایکاتی اور مدرنہ وغیرہ کے علاقے فتح کیے جن کا نام انہی کے نام پر رکھا گیا اور اہم دوہوز کرنے کی فتح انہوں نے عثمان غازی کے ساتھ مل کر کی تھی مگر ناظرین کرام کونور علپ بھی اپنے دوست عثمان غازی کی وفات کے بعد زیادہ عرصہ نہ جیس گئے اور جس سال عثمان غازی کی وفات ہوئی تھی اور بورسہ فتح ہوا اسی سال کونور علپ کی بھی وفات ہو گئی تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ